السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے علیف اور لام کی باریک ادائیگی اور علیف اور لام کی موٹی ادائیگی تو اس میں خیال ہم نے کیا رکھنا ہے علیف اور لام کی باریک ادائیگی میں کہ باریک علیف کو اتنا باریک نہ کیا جائے کہ آواز میں جھکاؤ پیدا ہو جائے یعنی ہونٹوں کو جھکا کر ادائیگی کرنے سے بچائیں اور یہ بھی خیال رہے کہ موٹے علیف کو اتنا موٹا نہ کر لیں کہ آواز واو کسی مشابت اختیار کر لیں یعنی ہونٹوں کو گول کر کے ادائیگی کرنے سے بچائیں آج ہم کریں گے کہ لام کو کب موٹا پڑنا ہے اور کب باریک پڑنا ہے پہلے ہم نے کیا تھا کہ جب اللہ اور اللہم کا لام جب بھی اس سے پیچھے زبر یا پیش ہوگی تو لام موٹا پڑا جائے گا باقی سارے لام باریک پڑے جائیں گے اس کے بعد پہلے ہم لام کا قائدہ کر لیتے ہیں اس کے بعد علیف کا کریں گے کہ اس کو کب موٹا پڑیں گے اور کب باریک پڑیں گے بسم اللہ بسم اللہ ملہ اللہ کا لام پیچھے زیر آگئی ہے تو یہ لام ہم باریک پڑیں گے ہم ایسے نہیں پڑیں گے بسم اللہ تو غلط ہو جائے گا بسم اللہ 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 کا لام اور پیچھے زیر آگئی ہے تو یہاں بھی ہم لام کو باریک ہی رکھیں گے اب دیکھیں اللہ کا لام اور پیچھے زبر آگئی ہے تو ہم یہاں پہ اللہ کا لام کو موٹا کر لیں گے یہاں پہ ہم نے باریک کیا تھا یہاں بھی باریک کیا تھا کیونکہ پیچھے زیر تھی اب یہاں اللہ کا لام ہے تو یہاں پہ ہم موٹا کریں گے اللہ کا لام پیچھے نون پہ زبر آگیا ہے تو یہ لام ہم موٹا ہی پڑھیں گے اب دیکھیں یہاں اللہ کا نام ہے اور پیچھے زیر آگیا ہے تو یہاں پہ ہم باریک کریں گے اس کو باریک پڑھیں گے اب یہاں اللہ کا لام اور پیچھے باپ زیر آگیا ہے تو اسلام کو ہم باریک ہی پڑھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں راک کے قائدے ہم نے پڑھے تھے تو ہم نے راک کو بھی موٹا کیا تھا کہ جب بھی راہ پہ زبر ہو پیش و موٹی پڑھی جاتی ہے آگے ہم لام کو بھی موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ جب بھی اللہ کا لام ہو اور پیچھے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جاتا ہے آراد اللہ آراد اللہ دل اللہ یہاں لام موٹا پڑھا جا رہا ہے امر اللہ یہاں بھی اللہ کا لام پیچھے زبر آگئے تو یہاں بھی ہم لام کو موٹا ہی پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ جب بھی اللہ کا لام ہو اور پیچھے زبر ہو یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جاتا ہے اور اگر زیر آ جائے تو لام باریک پڑھا جاتا ہے اب ہم اس کے بات کریں گے کہ علیف کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک اب دیکھیں یہ باریک حرف ہے اور علیف بھی باریک ہو گیا اب یہاں بھی تا جو ہے وہ باریک حرف ہے تو علیف بھی ہم موٹا نہیں پڑھیں گے باریک ہی پڑھیں گے اب تو موٹا حرف تھا تو اس کے ساتھ علیف ہے تو یہ علیف موٹا ہو جائے گا اس لیے کہ علیف کے ساتھ موٹا حرف آ گیا اب یہ تا باریک ہے یہ موٹا ہے اور اس کے ساتھ علیف آ گیا تو یہ علیف بھی موٹا ہو جائے گا اب یہاں بھی تا جو ہے اس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ خالی علیف ہے پیچھے تو یہ موٹے حرف کے ساتھ موٹا ہی پڑھا جائے گا اب باریک حرف ہے تو علیف آ گیا اس کے ساتھ باریک حرف کے ساتھ تو ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ موٹے حرف کے ساتھ علیف موٹا ہو جاتا ہے احساناً احساناً نیساً نیساً اب علیف ہے اس کے ساتھ موٹا حرف آ گیا ہے تو علیف بھی موٹا ہو جائے گا اب دیکھیں زا باریک ہے اس کے ساتھ علیف آ گیا ہے تو یہ ہم باریک ہی پڑھیں گے وزادہ جزاؤ زا باریک ہے تو علیف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا مردو تی مردو تی اب دود آ گیا ہے تو یہاں پہ موٹا حرف ہے تو علیف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا بائی دو بائی دو دود آ گیا ہے علیف کے ساتھ تو یہ علیف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا آج ہم نے کیا ہے کہ علیف اور لام کی باریک ادائیگی اور علیف اور لام کی موٹی ادائیگی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ کا لام اور اس سے پیچھے زبر ہو یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جاتا ہے اور اگر اللہ کا لام اور پیچھے زیر ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے علیف پڑھا کہ علیف کے ساتھ اگر باریک حرف ہے تو ہم علیف کو باریک ہی پڑھیں گے اور اگر علیف کے ساتھ موٹا حرف آ گیا تو ہم علیف کو موٹا کر لیں گے موٹا ہی پڑھیں گے امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ